آج میں آپ لوگ کے لیے مووی ناو یو سی می ایکسپرین کرنے جا رہی ہوں جو ہارسمنز یعنی جادوگروں کے بارے میں ہے تو مووی کے سٹارٹ میں ہم انہی جادوگروں میں سے ایک کو دیکھتے ہیں جس کا نام دینیل ہے اور وہ پلینگ کارٹ سے سب لوگوں کو اپنا جادو دکھا رہا ہے ایز ازین گٹھو کر میریٹ کی طرف جاتے ہیں جو ہپنوٹائزنگ ماسٹر ہے یعنی وہ کسی کو بھی ہپنوٹائز کر کے اپنا کام کروا سکتا تھا اس کے بعد انٹری ہوتی ہے جیک کی جو بورٹ پر لوگوں کو جادو دکھا رہا تھا آخر میں ہمیں ہینلی دیکھنے کو ملتی ہے جو لاس انجلس میں اپنا جادو پرفارم کر رہی تھی لیکن یہاں ایک مسٹریوس آدمی سب پر نظر رکھ رہا تھا یہ آدمی کون ہے یہ تو مسٹری ہی ہے جو ہمیں مووی کے اینڈ میں پتا چلے گی یہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان چاروں کو ٹیرو کارڈز ملتے ہیں جن کارڈز پر آئی کا سمبل بنا ہوا تھا اور اس کارڈ پر ایک اڈرس اور ڈیٹ بھی منشن تھی یعنی وہ ایک انویٹیشن تھا اب وہ چاروں ایک بیلڈنگ میں پہنچتے ہیں جس کا اڈرس اس کارڈ پر منشن تھا وہاں پہنچنے پر انہیں وہ بیلڈنگ لوگ ملتی ہے اور پھر چیک اس بیلڈنگ کا تعلق توڑتا ہے اور اندر جانے پر انہیں وہاں پر ایک روز اور ایک پانی کا مگ ملتا ہے جیسے ہی روز کو اس پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو فلور میں سے سموک پروڈیوز ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایک پروجیکٹر بھی آن ہو جاتا ہے اس پروجیکٹر پر وہ شو کا ڈیزائن اور ڈیٹیلز تھی یعنی اب ان لوگوں کو ساتھ مل کر کام کرنا تھا اور پھر یہ سب یہی پر ختم ہو جاتا ہے اور ہم مووی میں ایک سال کے بعد ان چاروں کو ایک ساتھ ویگس میں شو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ادھر شو میں ہم دو اور نئے کریکٹرز کو دیکھتے ہیں آرثر اور تھیڈی ایس آرثر اس شو کا سپانسر ہے اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا بزنس مین اور تھیڈی ایس جادو کرو کے جادو کو ایکسپوس کرنے کا کام کرتا ہے اور ان کی ٹرکس کی مسٹری لوگوں کو دکھاتا ہے اور اس شو میں بھی وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تاکہ وہ ان سب کو پبلک میں ایکسپوس کر سکے شو میں مجیشنز بہت سی ٹرکس دکھاتے ہیں اور اب ان کا لاس ٹرک تھا بینک روبری ادھر وہ پبلک میں سے ایک آدمی کو لیتے ہیں اور اس کی بینک کی ڈیٹیلز لے کر اسے سٹیج پر بلاتے ہیں سٹیج پر ڈینیل اس آدمی کو ایک کارڈ دیتا ہے کہتا ہے کہ اس کارڈ پر سائن کر کے اس شو کی ٹکٹ کے ساتھ اپنی پاکٹ میں رکھو لوگ اپنے جادو کے ذریعے اس آدمی کو اس کی بینک میں بھیجنے والے تھے اور اسی لیے میریٹ اور جیک اس آدمی کو ایک ہیلمٹ پہناتے ہیں جس سے وہ اس شو کے ساتھ کنیکٹ میں رہ سکتا تھا سر ہینلی اپنے جادو سے ایک ٹیلیپورٹیشن مشین سٹیج پر لے کر آتی ہے اب وہ لوگ ٹیلیپورٹیشن مشین کی ہیلمٹ سے اس آدمی کو اس کے بتائے ہوئے پیرس کے ایک بینک میں پہنچا دیتے ہیں اور وہ آدمی سچ مجھ سٹیج سے غائب ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شو کی ایک بڑی سکرین پر وہ آدمی نظر آ رہا تھا اور وہ سچ میں بینک کے لوگر میں تھا یہاں بہت سارے پیسے تھے وہ آدمی دینیل کی انسٹرکشنز کے اکورڈی اپنا سائن کیا ہوا کارٹ اور اس شو کے ٹکٹس ان پیسو پر رکھتا ہے اور پھر اپنے ہلمٹ سے ایک پٹن دوباتا ہے جس سے وہ سارا پیسہ منٹیلیشن پائپس میں جا کر وہی پر آ جاتا ہے جہاں شو ہو رہا تھا پورا ہال ان پیسو سے بھر گیا تھا اور جب لوگ ان پیسو کو چیک کرتے ہیں تو وہ پیسے بلکل اصلی ہوتے ہیں اور دوسری طرف جب بینک کھلتا ہے تو وہاں پر انہیں پیسے نہیں ملتے بلکہ وہ سائن کیا ہوا کارٹ اور شو کے ٹکٹس تھے روبری کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ فیمس ہو گئے تھے اور اس روبری کی وجہ سے پولیس انہیں ایرسٹ کر لیتی ہے اور اس روبری کیس کی انویسٹیکشن کا کام ایک ایف بی آئی ایجنٹ ٹی لان کو ملتا ہے اب اپنی ساتھی کے ساتھ مل کر اس آدمی سے انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس کو ہارسمنز نے اس شو میں ہیوز کیا تھا لیکن یہاں ان کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا کیونکہ ان ہارسمنز نے شو کے دوران اس آدمی کو ہپنٹائز کر لیا تھا وہ ابھی تک ہپنٹائز تھا اس کے بعد وہ لوگ ہارسمنز سے انویسٹیکشن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن وہ ہارسمنز اپنی ٹرک اور باتوں سے ان لوگوں کو بے وکوف بنا کر مازے چلے جاتے ہیں ایسے پولیس کو ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملتا پولیس بھی انہیں چھوڑ دیتی ہے لیکن کسی بھی حال میں اس کیس کو سولف کرنا چاہتا تھا اور جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ تھیڑیس جو ماجیشنز کو ایکسپوس کرتا ہے اس شو میں تھا تو وہ فوراں تھیڑیس کی ہیلپ لینے چاہتا ہے ان کی باتوں کے دوران اب ہمیں لائنل شرائک کے بارے میں پتا چلتا ہے تو ایک کمال کا ماجیشن تھا پر تھیڑیس کے ایکسپوس کرنے سے اس کا سارا کریہ تباہ ہو گیا ان اس نے ہار نہیں مانی اور نئی ٹرکس بنانے لگا میں سے ایک ٹرک کو پرفارم کرتے ہوئے لائنل شرائک ایک دن مر گیا ادھر وہ تھیڑیس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم لائنل شرائک کی موت کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہتا ہے بالکل بھی نہیں وہ صرف اپنی ٹرک کی وجہ سے مرا تھا اس کے بعد تھیڑیس انہیں ایکسپلین کرتا ہے کہ کیسے ہورسمنز نے وہ بینک لوٹا تھا وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جس سے انہوں نے بینک کی ڈیٹیل دی تھی اسے پہلے ہی ہپنوٹائز کر کے اسے ڈیٹیل مانگی تھی پھر سٹیج کے نیچے بینک کی ایک سیم کاپی بنائی گئی تھی یعنی وہ آدمی ٹرانسپورٹ ہو کر پیرس نہیں گیا تھا بلکہ صرف سٹیج کے نیچے گیا تھا اور وہ پیسے جو بینک سے غائب ہوئے تھے اور یہاں پڑھائے تھے اس بارے میں تھیڈیس کہتا ہے کہ شاید ان پیسوں کو ٹرانسپورٹائم میں ہی چھوڑی کر لیا گیا ہوگا اس کے بدلے بینک میں نکلی پیسے رکھ دی گئے اور ساتھ ہی اس آدمی کا سائن کیا ہوا کارڈ اور یہاں شو کی ٹکٹ بھی رکھ دی تھی اور جو ڈبلیکٹ پیسے ہیں انہوں نے اس بینک میں رکھے تھے وہ فائر پیپر سے بنے ہوئے تھے یعنی وہ آسانی سے جل کر وہاں سے غائب ہو گئے تھے کے بعد ہم ہورسمنز کو وہ اب ایک نئے شو میں دیکھتے ہیں ہورسمنز کے اس شو میں ڈیلن اس کے ساتھی اور تھیڈیس بھی آتے ہیں اب وہ اس شو میں اپنی لاسٹ ٹرک کے لیے ایک بزنسمن آرثر کو بلاتے ہیں اور آرثر ہی ان کے شو کا سپانسر تھا اتھر ڈینیل شو میں آئے لوگوں سے ان کا بینک بیلس چیک کرنے کو کہتا ہے اس کے بعد ہینلی ایک بہت بڑا سا چیک لے کے آئی ہوتی ہے جس میں وہ پیسے منچنز تھے جو آرثر کے پرائیوٹ بینک اکاؤنٹ میں تھے جو اپروکسیمیٹلی ون فورٹی ملین ڈالرز تھے اور یہاں میریٹ شو میں آئے لوگوں سے دوبارہ ان کا بینک بیلس چیک کرنے کو کہتا ہے اور حیران کن طور پر ان کے اکاؤنٹ میں بینک بیلس بڑھتا جا رہا تھا اب جتنے پیسے اس شو میں آئے لوگوں کو ملتے ہیں اتنے ہی پیسے اس آرثر کے اکاؤنٹ سے کم ہو رہے تھے اور ایسے اس شو میں آئے لوگوں کو سارے پیسے مل جاتے ہیں آرثر کا بینک بیلنس زیرو ہو جاتا ہے اب ہارشمنز بتاتے ہیں کہ اس شو میں آئے سبھی لوگوں کو جان پوچھ کر بلائے گیا تھا لوگوں کو نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا تھا جب وہ لوگ انشورنس کلیم کرنے گئے تھے تب انہیں انشورنس کے پیسے نہیں ملے یہ انشورنس کمپنی آرثر کی تھی اور اسی لئے اس کے بینک اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکال کر ان لوگوں کو دے دئیے گئے یہ سب بتا کر وہ ہارشمنز وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں دیلن ان لوگوں کو پکڑنا چاہتا تھا لیکن وہ پھر بھی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے نیکس ڈیلن کی ساتھی دیلن کو دا آئی میجیشنز کمیونٹی کے بارے میں بتاتی ہے وہ امیروں سے پیسہ لوٹ کر غریبوں کو دیتے تھے ساتھ ہی وہ اس دنیا میں غلط کاموں کو بھی روکا کرتے تھے وہ بتاتی ہے کہ دا آئی میجیشنز ہر سو سال میں دو سے تین میجیشنز کو اپنی میجیشنز میں شامل کرتے ہیں اور پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ہارشمنز اس آئی میجیشنز میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اسی لئے وہ ایسا کر رہے ہیں تب دیلن اس کی طرف دیکھتا ہے اور کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پانچ فان آدمی میں ملا ہوا ہے جو ان کی ہیلپ کرتا ہے اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیلن کے فون میں کوئی خرابی آ رہی تھی اور جیسے ہی وہ فون چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو اس کا فون ہے ہی نہیں اس کا فون تو دینیل کے پاس ہے اور اس فون میں آئے ہوئے سبھی میسیجز اور کالز ٹریس ہو رہی تھی اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کرنے پر دیلن کو ان کا ایڈریس ملتا ہے جہاں پر وہ ہورسمنز ایک سال سے رہ رہے تھے پر دیلن کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ ہورسمنز اپنے سارے ثبوت مٹا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کچھ پیپر چلا رہا ہوتا ہے اور تب ہی دیلن وہاں آ جاتا ہے باقی تینوں ہورسمنز وہاں سے چلے گئے تھے صرف جیک ہی وہاں پر رہ جاتا ہے جیک کا ابھی بھی کچھ کام پڑا تھا اور اتنے میں ہی دونوں کے درمیان میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے لیکن جیک وہ پیپرز لے کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کی کار کے بیچے سبھی ایف بی آئی کی کارز لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ جیک کو پکڑنا چاہتے تھے اور اسے وہ ڈاکومنٹس لینا چاہتے تھے جو اس کے ہاتھ میں تھے یہی پر جیک کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے ڈیلن جلدی سے اس کی کار سے وہ ڈاکومنٹس لے آتا ہے اور اتنے میں ہی وہ گاری بلاسٹ ہو جاتی ہے یہاں ڈیلن کو ان پیپرز سے پتا چلتا ہے کہ اب ہارسمن پرائیوٹ سیکیورٹی کونٹریکٹر کو لوٹنے والے ہیں جس نے ملینز ڈالر کی کرپشن کی ہوئی تھی جیس کی انویسٹیکیشن گورنمنٹ بھی کر رہی تھی اور یہ کیس بھی ڈیلن کے ہی انڈر تھا اور یہی پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ڈینیل نے یہ ساری انفرمیشن ڈیلن کے موبائل سے ہی لی تھی اب ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ سارے پیسے ایک بہت سیکیورڈ لوکر میں ہیں اور اس لوکر کو ایک ہاؤس میں رکھا گیا ہے ایف بی آئی کے ٹیم اس باکس کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پر جاتی ہے لیکن وہاں جانے پر انہیں وہ ہاؤس بلکل خالے مٹتا ہے یعنی وہاں پر کوئی لوکر نہیں تھا اور تب انویسٹیکیشن کرنے پر پتا چلتا ہے کہ ڈیلن کے باس نے اس باکس کو ٹرانسفر کرنے کی پرمیشن دی تھی یعنی ان ہارسمنز نے اس کے باس کو بھی ہپنوٹائز کر لیا تھا اور جیسے ہی اب ڈیلن اس ٹرک کو ڈونتے ہیں جس میں وہ تجوری تھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوکر تو ولد ہے اور اس لوکر میں صرف بلونز ہی بلونز پرے ہوئے ہیں یہاں اب ہم ان ہارسمنز کو یوٹیوب کی ایک ویڈیو پر دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنے نئے اور آخرے شو کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کا شو کس جگہ اور کس ٹرائم پر ہوگا اور یہ شو بلکل فری ہوگا اسے سارے دیکھنے آ سکتے ہیں اور یہ سب ایف بی آئی کے ٹیم کو بھی پتا چل جاتا ہے اور ایف بی آئی کے ٹیم بھی وہاں جاتی ہے جہاں پر ان کا شو تھا یہاں مجیشنز بلڈنگ کے اندر سے لائف بروڈکاسٹ کرتے ہیں پروجیکٹر سے بلڈنگ کے اوپر شو ہو رہا تھا پھر وہ لوگ بلڈنگ کے روف پر جاتے ہیں جہاں انہیں ایف بی آئی پکڑنے آ جاتی ہے لیکن ایف بی آئی انہیں پکڑ نہیں پاتی کیونکہ وہ صرف پتلے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ تینوں مجیشنز دوسری بلڈنگ کے ٹاپ پر تھے وہ لوگ اپنے فین سے بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ بلڈنگ سے جمپ لگا دیتے ہیں یہاں بھی وہ تینوں اصلی نہیں تھے صرف پروجیکٹرز تھے اتنے میں ہی وہاں سے سارے پیسے اڑنے لگتے ہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ تینوں بلڈنگ کے پیچھے سے ہی بھاگ رہے ہیں سبھی لوگ وہ پیسہ جمع کرنے کے لیے لگ گئے تھے لیکن ایک ایف بی آئی ایجنٹ دیکھتا ہے کہ وہ پیسہ تو نکلی تھا اور پھر ان کے لیے یہ مسٹری ہو جاتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیسے اس نے چھرائے تھے یا اس کے لیے چھرائے گئے تھے اور تب پولیس تھےڈیس کو اریسٹ کر لیتی ہے اور ادھر دیلنگ کو لگتا ہے کہ یہ ہورسمنز کا پانچوا ساتھی ہے یہاں دیلنگ جیل میں تھےڈیس سے ملنے آتا ہے اور تھےڈیس دیلنگ کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب ان مجیشنز نے کیسے کیا وہ کہتا ہے کہ جیک بھی مرا نہیں ہے وہ بھی زندہ ہے وہ بتاتا ہے کہ جس گاڑی میں جیک بھاگ رہا تھا اور جس گاڑی کا ایف بی آئی پیچھا کر رہی تھی وہ دونوں گاڑیاں کوئی اور تھی جس گاڑ کا ایف بی آئی پیچھا کر رہی تھی اس میں جیک نہیں تھا پھر وہ بتاتا ہے کہ اس ہاؤس میں جب تم نے دیکھا کہ وہاں لوکر نہیں ہے اور وہ خالی ہے بھی ایک صرف سکیم تھا یعنی انہوں نے اس لوکر کے آگے ایک میرر لگا دیا تھا اسے تمہیں برون خالی لگا اسی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جب تم لوگ دوسرے لوکر کو ڈھوڑنے گئے تو تب ہی جیک وہاں پر آتا ہے وہ میرر دوڑ کر اور ساتھ ہی وہ لوکر دوڑ کر سارے پیسے لے جاتا ہے یہاں ڈیلن اسے کہتا ہے کہ کوئی خود کو بھرنے کا ٹاٹا کیوں کرے گا انہوں نے تو پیسے بھی نہیں رکھے کوئی اتنا بڑا رسک کیوں لے گا اس بات پر تھیڈیس کہتا ہے کہ یہی صرف ایک بات ہے جو میری سمجھ بھی نہیں آ رہی ڈیلن اب تھیڈیس سے کہتا ہے کہ مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی ہے یہاں جب تھیڈیس وہاں سے پیچھے مو کرتا ہے تو مووی کی میسٹری کھلتی ہے ڈیلن ایک دم سے وہاں جیل سے باہر چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شاید تمہارے سے کسی نے بدلہ لیا ہے لائنل شرائک کا جس کو تم نے ایکسپوس کیا تھا اور زندگی برباد کی تھی وہ پتاتا ہے کہ وہ لوگر جو اس انسیڈنٹ کے ٹائم پر یوز ہوا تھا اس کو الکوہل کمپنی نے اس بینک کے لیے بنایا تھا جس بینک کو اب ہورسمنز نے لوٹا تھا اس لوگر کی حرابی کی وجہ سے لائنل شرائک مر گیا تھا لائنل شرائک کے مرنے کے بعد اس کی فیملی کے لیے بزنس مین آرثر کی کمپنی نے انچورنس کلیم نہیں کیا تھا اور اسی لیے اس آدمی نے آرثر کے بھی بینک سے وہ پیسے نکال لیا اور ان ہورسمنز نے ان سب کو لوٹ کر لائنل شرائک کا بدلہ لیا ہے نہیں ان سب نے تمہیں فسایا ہے اور اسی کے بعد جب تھیڈیس کچھ سوچنے کے لیے پیچھے مردہ ہے تو اچانک دیلن باہر آ جاتا ہے جس سے مووی کی مسٹری کھل جاتی ہے کہ یہی پانچپا ہورسمن ہے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیلن ہی لائنل شرائک کا بیٹا ہے اور اسی نے یہ سب اپنا اور اپنے فیملی کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا اور جو مووی کے سٹارٹ میں ہم نے ایک مسٹریریس آدمی کو دیکھا تھا جو ان چاروں پر نظر رکھ رہا تھا وہ بھی یہی تھا یہ چاروں ہورسمن اب لائنل شرائک کا ایک ٹری ملتا ہے اس کے اندر آئے کا سمبل بنا ہوا تھا اور وہ جیسے ہی چاروں اپنے اپنے کارڈز اس میں لگاتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ساری لائٹ سونگز سونگز آن ہو گئی ہیں اور یہاں پر اب انہیں دیلن ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا میں جاتے ہیں کہ دیلن نے ہی ان سب کو اکٹھا کیا تھا دیلن ہی وہ پانچ فرم ورسمن ہے اور دیلن بھی آئی کمیونٹی کے لیے کام کرتا ہے اور اب دیلن ان سب کو آئی کمیونٹی میں ویلکم کہتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے